بسم اللہ الرحمن الرحیم تو معذرت کے ساتھ ساتھ ایک ریکویسٹ یہ کر سکتا ہوں کہ اسے آپ لیٹھ ہونے کو قبول ہی کر لیجئے تو میں شمیدی سے بچ جاؤں گا یہ سوالات کا سلسلہ وہ کریٹ فورڈ ہوا ہوا ہے کسی صاحب نے پوچھا ہوا ہے کہ درود پاک پڑھتے وقت رکت کا تاری ہونا کیا توجہ اور قبولیت کی علامت ہے اصل میں رکت جو تاری ہوتی ہے وہ ایک چیز کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے اور وہ ہے دل کے گداز کو جس دل میں جتنا زیادہ گداز ہوتا ہے وہاں رکت اتنی ہی جلدی تاری ہوتی ہے تو ہمارے دل میں جتنی زیادہ محبت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے آتے ہی رکت تاری ہو جاتی ہے تو یہ بزاعت خود بڑی مبارک چیز ہے اور جس کو یہ حاصل ہو وہ قشمت والا ہے انہیں اگلا سوال ہی پوچھا ہوا ہے کہ جس سلسلہ تصوف میں سے کسی مرید کو حصہ مل رہا ہوتا ہے کیا انہی بزرگوں کے مزارات پر حاضری تک محدود رہنا کا بھی ہے ہمیں ہر دکھر جانا چاہیے اور بغیر ہی دیکھیں کہ صاحب مزار کس سلسلہ تصوف سے منسلک ہیں ہمیں فاتح خانی کرنی چاہیے اور ان کے حصال سواب کے لیے کلامِ الٰہی کی تلاوت کر کے اور پھر دعا کی جائے کہ اس کا سواب ان صاحب کے روح کو بخش دیا جائے تو رب تعالی بہت محرمان ہے جتنا سواب ان صاحب مزار کی روح کے نام اعمال میں لکھے گا ہمارے خود ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے تو ضرور جائیے بلکہ ان بزرگوں کے مزارات کے علاوہ بھی اگر قبر کسی کی نظر آ جائے تو ضرور ہمیں فاتح پڑھ دینی چاہیے دور سے ان کا ایک سوا لے گئے ایک ولی اللہ کے پاس بہت سے لوگ باقیدی سے حاضری دیتی ہیں کئی سال بعد ان میں سے کچھ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا حصہ تو کسی اور ولی اللہ کے پاس یا کسی اور سلسل تصوف میں ہے ولی اللہ ایسے لوگوں کو پہلے روز ہی ان کے سلسلے کی طرف ڈاورٹ کیوں نہیں کر دیتے اس میں کیا حکمت ہے اس میں کئی ایک فیکٹر کام کر رہے ہو رہے ہیں ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے کسی شخص کے ظاہری حلیے کی وجہ سے اسے ولی اللہ سمجھ بیٹھے ان صاحب کے اندازِ گفتگو سے ہمیں یہ دھوکہ ہوا کیلئے ولی اللہ ہیں تو ہم جاتے رہے اسی دوران کہیں اور سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا حصہ تو بھنا دے گا ہے تو اس میں اس غریب کا کیا قصور ہے ایک فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے ایک فیکٹر یہ ہو سکتا ہے کہ میں اگر کسی ولی اللہ کے پاس جا کے میں بیٹھا انہوں نے دیکھا کہ میری روح بہت کثیب ہے اس میں کسافت بہت ہے ولی اللہ ہے وہ صاحب علم ہے بھلے آدمی ہیں تو انہوں نے میرے اوپر کام شروع کر دیا کہ اس کی روح کی کثاوت ختم ہو جائے تو اس میں وقت لگتا ہے کافی وہ میری ٹریننگ کر رہے ہیں مجھے درست کر رہے ہیں میری کوتائیاں اور غلطیاں وہ نکال رہے ہیں ان کو دور کر رہے ہیں مجھ سے اس میں ایک وقت لگ جاتا ہے تو جب انہوں نے یہ ریلائز کیا کہ اس شخص کی روح کی کثاوت اب دور ہو گئی اب یہ تیار ہے کہ یہ اگر کوئی صاحب اسے علم دے دیں تو یہ اسے رسیب کر لے اور آگے چل پڑے تو یہ دیکھ کر کے میری روح کی کثاوت دور ہو گئی میں تیار ہو گیا علم کو رسیب کرنے کے لیے تو اس پوائنٹ پر جا کر وہ مجھے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ کا حصہ میرے پاس نہیں پھلا جگہ ہے اب وہاں چلے جائیے اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ انہوں نے میرے وقت ضائع کرا کیا میں آتا رہا پچھلے دس سال ان کے پاس تو یہ بات تو یہ مجھے پہلے دن بھی کہہ سکتے تھے یہ میری اپنی کم علمی کی وجہ سے ہے کہ میں یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ وہ دس سال تو میری اوپر منس کرتے رہے اور میری روح کی کثاوت کو دور کرتے رہے ٹرین کرتے رہے کہ میں اس لائک ہو جاؤں کہ میں علم رسیب کر سکوں ایک فیکٹر یہ بھی ہے ایک فیکٹر یہ ہو جاتا ہے کہ میں کسی ولی اللہ کے پاس گیا انہوں نے حسب دستور نہایت خاموشی کے ساتھ میری تربیت کی جتنا کچھ مجھے ان سے ملنا تھا وہ انہوں نے مجھے دے دیا اس پہ پانچ دس سال گزر گئے بعد میں انہوں نے محسوس کیا کہ اب فردر ترقی جو ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ فلا جگہ چلے جائے تو اس سٹیج پر انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارا حصہ فلا جگہ ہے وہاں چلے جاؤ لے لو یہ بلکل ایسا ہے کہ ایک بچہ پرائمری سکول میں داخل ہوا وہاں اس نے پانچ سال گزار لیے اس کے بعد اب وہ کسی ہائی سکول میں چلا جائے گا وہاں ہائی سکول میں وہ داخل ہوا وہاں پڑھتا رہا میٹرک جب کر لی تو وہ پھر کسی کالج میں اب جائے گا اس کے بعد یونیورسٹی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی جگہ داخل لے کہ جہاں پرائمری سکول ہائی سکول اور کالجی کٹھا ہے تو وہ پلے گروپ میں وہیں داخل ہوا اور پھر گریجویشن کر کے وہاں سے نکلا یہ بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ کم سکول ملیں گے ایسے آپ کو تو اسی طرح یہ ہے کہ خلصے میں ایک خاص حد تک آپ آگے گئے بعد میں پتہ لگا کہ اب فردر اس سے اگلے سٹیج پھران جگہ سے ان کو حصہ ملے گا تو انہوں نے آپ کو دینداری سے گائیڈ کر دیا تو یہ بہت سے مختلف فیکٹرز ہیں تو ہم بجائے اس کے بدگمانی میں جائیں کہ انہوں نے میرا وقت زائے کیا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ نیکی کی ہے کہ میری روح کی کسافت دور کی ہے اتنا عرصہ اور میں اس لائق ہو گیا ہوں کہ میں اپنا حصہ وصول کر سکتا ہوں جو مجھے ریفر کر دیا یہاں دوسرے دو فیکٹرز میں بیان کی ہیں تو ہمیں وہ شاید اسی لئے جناب امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ السلام میں فرمایا تھا کہ بدگمانی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے تو جب ہم بدگمان ہوتے ہیں کسی سے تو در حقیقت ہم جھوٹ کی طرف جاتی ہیں بدگمانی سے بچنا چاہیے حسنِ ذن رکھنا چاہیے اس میں فائدہ ہے حسنِ ذن میں جناب والیکم السلام حضورت آپ کے مرشد آپ کو مختلف ولی اللہ کے مداراتے بھیجتے ہیں اس جنر میں سوال یہ ہے کہ کیا مرشد کا مرشد آپ کے پاس کوئی حصہ ہوتا ہے یا اس سلسلے میں تربیت ہو رہی ہوتی کیا کوئی اور ہے اور دوسری چیزیں کہ جو وہاں پہ مرید آ کے حاضری دیتا ہے وہ حاضری قبول ہوئی یا نہیں ہوئی اس کی کیا نشاہ بات یہ ہے کہ یہ بعض کا ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے ایک چیز کی تعلیم آپ کو آپ کے مرشد دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے اندر کوئی چیز اضافی چاہتے ہیں تو آپ کو بھیج دیتے ہیں کہ فلانجے کا چلے جائیے بعض اوقات بچے کو ٹویشن کی ضرورت ہوتی ہے تو سکول ٹیچر جو کلاس ٹیچر ہے ہمارا ہے وہ خود کہہ دیتے ہیں کہ فلانجے کا سے ٹویشن پڑھ لو ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے مرشد آپ کو پریکٹیکل طریقے پر عذب کا کرینہ سکھانا چاہتے ہیں خود ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے پاس ان کے وہ ایسے حالات نہیں ہیں کہ آپ کو سکھا سکیں یا بعض کا مرشد میں بعض کا کیا مرشد میں تو مروت بہت ہوتی ہے اس مروت میں وہ بہت سے باتیں نہیں کہہ پاتے تو اس طریقے سے آپ کو کہیں بھیجا وہاں تو مروت نہیں ملے گی تو وہاں آپ کی عذب کی تربیت ہو گئی تو اس میں یہ کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں اسی لئے یہ کہا جاتا ہے کہ جب مرشد آپ کو کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں تو کبھی سوال نہ پوچھئے خاموشی سے سر نیچے ڈالیے اور اس پہ عمل کر لیجئے کیونکہ ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ مرشد آپ کا اس سے مقصد کیا تھا تو بہتر یہ ہے کہ سوال اس کے کہ ٹھیک ہے جناب میں تعمیل کروں حکم کی تعمیل ہوگی اس کو حکم کو بجار لائے جائے فائدہ ہو جاتا ہے ایک سوال ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو فتح نصیب کرتا ہے تو اس وقت اس کی جو ظاہری حالت ہوتی ہے بکی اثاری زندگی وہ اسی حالت میں قائم رہ جائے اور جو اس وقت پیشہ ہوتا ہے وہ اسے ترک نہیں کرتا اگر ہاں تو وجہ کیا ہے میرے خیال میں یہ بات شاید بہت زیادہ درست نہیں ہے کیفیات انسان کی بدلتی رہتی ہیں فتحات فقیر کی زندگی میں آتی رہتی ہیں جب اس سے بلائت نصیب ہوئی یہ شاید ان کا فتح سے مراد وہ پٹیکلر لمعہ ہے جب کسی کو بلائت عطا کر دی جاتی ہے اس کی گندے پر مہر لگا دی جاتی ہے لیکن یہ ایک پہلا قدم ہے اصل میں بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ مزید فتحات کی جانب یہ ابتدا ہے اس کی پہلا قدم ہے اس کا پہلا قدم اٹھا ہے وہ فتحات کی طرح ایک سرڈن لیول پر جا کے بلائت عطا ہو جائے گی وہ سٹیمپ لگ جائے گی انسان کی کندے پر شانوں کے درمیان اب وہ کوالیفائی کر گیا ہے آگے جانے کی بلکل اسی طرح کہ آپ کو آپ نے جوب کے لئے ٹرائی کیا ایک جگہ جوب مل گئی آپ کو وہ انتہا نہیں ہیں بلکہ ابتدا ہے اس کے بعد آپ کے جو پرفارمنس ہے بیسڈ آن پرفارمنس آپ کے جو روئییں ہیں آپ کے جو ایٹیچیوڈز ہیں ان پر بیسڈ فیصلے ہونے ہیں اور آپ کو ترقی مل دی ہیں آپ نے سیبل سرویس جوائن کی تو آپ سیکشن آفسر یو ٹی کہلائیں گے جب ایکیڈمی سے نکلے جو ٹریننگ کے لیے آپ کو سیکشن آفسر کے طور پر جائیں گے تو آگے یو ٹی لکھا ہوگا انڈر ٹریننگ ایوییٹ کیے جائیں گے ٹریننگ مکمل ہونے پر آپ اگر ڈی ایم جی میں ہیں تو آپ ایسسن کمیشن انڈر ٹریننگ جائیں گے تو ابزرب ہو رہے ہوتی ہیں آپ ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے اور آپ نے وہ ساری ٹریننگ کیسے کی مکمل اس پر بیسٹ پھر آپ بغیردہ طور پر ایسی بنا دی جائیں گے اسیسن کمیشن آپ کی پرفارمنس ایوییٹ ہوتی جائے گی ہر سال جس کو ہم ای سی آر کہتے ہیں اینویل کانفیڈنشل ریپورٹ ان ای سی آر پر بیس کر کے آپ کو اگلی پرموشن ملے گی اس سے آگے اس سے آگے کرتے کرتے آپ فیڈرل سیکریٹری کے لیول تک جا پہنچتے ہیں گریڈ ٹوئنٹی ٹو میں تو یہ ابتدا ہے یہ جو کیفیت کا انہوں نے ذکر کیا کہ ظاہری حالت جو ولایت ملتے وقت ہوتی ہے کیا وہ ہی قائم رہتی ہے وہ انیٹرل ہے اگر وہ قائم رہ جائے تو اس لیے کہ ہماری کیفیات بدلتی رہیں گی جون جون ہمارے علم میں اضافہ ہوگا اور جون جون ہمارے مرتبے میں اضافہ ہوگا ہماری گفتگو ہمارا اٹھنا بیٹھنا لوگوں کے ساتھ گفتگو وہ تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے اب سے ہونا چاہیے اس لیے کہ علم ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے تو جون جون علم بڑھتا ہے ہمارے اندر ریفائنمنٹ تضا ہوتی چلی جاتی ہے تو وہ کیفیت وہ نہیں رہتی جو پہلی فتح نصیب ہوتے وقت ہوتی ہے تبدیل ہوتی رہتی ہے اسے ہونا چاہیے اگر نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سٹیٹک ہیں ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکیں اسی طرح جو پیشہ انہوں نے لکھا ہے وہ ضروری نہیں ہے پیشے بھی وقت تقاضے کے مطابق چلی جائیں گے اس میں ایک بڑا dominating factor ہوتا ہے کہ جو جو آگے بڑھتا انسان اس کی ذمہ داریاں اس کی duties اس کی رویے وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ اس پیشے کو سوٹ نہیں کرتے جس پہ وہ جب اس کو ولایت ملی تھی تو اس پہ تھا اسے نئے تقاضوں کے مطابق اپنا جوب چینج کر لینا پڑے گا حتیٰ کہ اگر ایسی duty پہ چلا گیا جہاں اس کی مصروفیات روحانی بہت ہو گئی ہیں تو جوب نہیں کر پائے گا کیونکہ وہ اللہ کو answer able ہے دیانداری سے کام کرنے کے لیے تو وہ returnership پر چلا جائے گا بطور advisor کام کرنے لگے دو چار چھے organizations کے لیے اور اس کی آمدنی اس کے اخراجات کے مطابق ہو جائے ایک یہ بھی ہو جائے گا لیکن یہ اسی وقت ہوتا ہے جب روحانی مصروفیات بہت بڑھ جائیں کیونکہ as advisor تو کبھی کبھار اس کی ضرورت پڑھتی ہے اور وہ بھی سرف advice دینے کی حد تک اس میں کوئی زیادہ وقت نہیں دینا ہوتا ہے ایسے مقام پر جا کے جب آدمی درجے کو پہنچ جاتا ہے والائت کے تو در حقیقت وہاں اسے کام کر کے کمانے کی حاجت نہیں رہتی رب تعالی اس پر اسی انعائیات کرتا رہتا ہے کہ اس کو رزق خود بخود آنے لگتا ہے لیکن چونکہ یہ عالم الاسباب ہے cause and effect کی دنیا ہے یہاں rhyme and reason کہونا بڑا ضروری ہے تو لوگوں کے موں بند رکھنے کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں یہ کام کرتا ہوں وہ کہیں ایک lose commitment رکھے گا اپنی جیسے میں نے ارز کیا کہ ریٹینر شپ پر چلا جائے گا تو اب لوگوں کو دکھانے کا ایک بہانہ ہے کہ میں یہاں سے ریس کمار رہا ہوں لیکن در حقیقت رب تعالی ایسی انعیات کرتا ہے کہ اخراجات خود بخود پورے ہوتے رہتے ہیں یہاں ہوا تو میں نے قبلہ مرشد صاحب کے بارے میں ارز کیا کہ انہیں کام کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا کسی سے لیتے نہیں تھے کچھ اخراجات پورے کرتے تھے مجھے یاد نہیں کہ اتنی لمبی ایسیسیشن میں اور بڑی قربت کی میری ایسیسیشن تھی اپنے مرشد صاحب کے ساتھ میں نے کبھی دیکھا ہوگی کہ ان کا قرائعہ لیٹ ہوا ایک دن بھی میں نہیں دیکھا کہ ان کا بجلی کا بل کبھی لیٹ ہوا ہو پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ مجھے معلوم تھا اچھی طرح کہ ان کی جیب بالکل خالی ہیں تو ایک صاحب جن کی طبیعت میں شرارت ذرا زیادہ تھی شرارت میں نیگٹیو سنس میں کہہ رہا ہوں بچوں علی شرارت نہیں دوسری شرارت تھی تو انہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ میرے مرشد صاحب کی جیب میں کچھ نہیں خالی ہے میری موجود گی میں ان سے کہا کہ آج تو اب میں سوچ میں پڑھ گیا کہ یہ بھی یہ بیٹھے ہیں مرشد صاحب بھی یہ ہوں کس انداز میں انتہائی خاموشی کے ساتھ اپنے مرشد صاحب کی جیب میں پیسے ڈال دیئے یہ صاحب بھی نہ جان سکے تو میرے مرشد صاحب چپ چپ وہ نکال کے انہیں دے دیں صاحب نے خالی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کو جیب میں مس کرتے رہے تو نکال تو بلکل نیا نوٹ تھا اس کو دیکھا کہ یہ نہیں چاہیے وہ رکھ لیا جیب میں دوبارہ ہوا ہی ہاتھ مس کرتے رہے تو وہ دس روپے کا نوٹ نکلا یہ نہیں چاہیے مجھے تو رکھ دیا پھر وہ سیدھا کرتے رہے تو بلکل نیا نوٹ پچاس روپے کا نکلا وہ پچاس روپے نائنٹین ایٹی ٹو کے آج کے نہیں تو کہ یہ چاہیے تھا تو وہ دیا کہ لے بلکل نیا نوٹ تھا تو آدمی اس مقام پر چلا جاتا ہے تو آدمی پھر مجھ پہ ظاہر ہو گیا کہ وہ اصل میں ہوا کیا تھا ان کا ایک سوال ہے کہ ولی اللہ جب کوئی روحانی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتی ہیں تو کیا وہاں کی عبوحوا اور محول ان کی صحت کو متاثر کرتے ہیں میں ابھی ایک عرض کر رہا تھا کہ عالم الاسباب ہے cause and effect کی دنیا ہیں رب نے ہمیں انسان بنایا ہے اور کچھ بشری تقاضے ہیں جو تبدیل نہیں ہو سکتے ہیں یہ ہم اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اولیاء کرام کو مفاق الفطرت ہستی بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے اولیاء کرام پر بھی اچھا برا وقت آتا رہتا ہے بیماری اور تندرستی اولیاء کرام پر بھی آتی رہتی ہے اولیاء کرام کی اولاد بھی ان کے ساتھ چھوڑ کر اللہ کے پاس چلی جاتی ہے یہاں ایک دن میں نے ایک چیز ارض کی تھی کہ ولی اللہ کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اس کے عقیدت مندوں سے زیادہ اس کے مخالفین کی تعداد ہوتی ہے اس کی ریشو بھی میں نے بیان کی تھی کہ اگر رقیدت مند ہے تو اس کے مخالفین ہوں گے ہمیشہ حاصد بہت ہوتی ہیں ان پر توہمتیں لگتی رہتی بلکہ یوں کہ یہ کہ اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے انگنت اولیاء کرام ہیں جو جھوٹی توہمتوں کی وجہ سے ہی فانسی چڑھا دیئے گئے تو اولیاء کرام ان تمام چیزوں سے گزرتے رہتی ہیں اس لیے کہ وہ انسان ہیں ہاں جو علم انہیں ملا ہے وہ ان کی تمام حصوں کو آم آدمی کی نسبت سکس ٹائمز گریٹر کر دیتا ہے اس لیے اولیاء کرام کو آپ دیکھیں گے اگر کسی وجہ سے زخمی ہو گئے وہ آم آدمی زخموں کی تکلیف کی وجہ سے ترپے گا وہ آرام سے بیٹھ آپ سے بات کر رہا ہوگا پین بیئرنگ کپیسٹیوز کی بہت ہو جاتی ہے بیماری کے خلاف لڑنے کی کپیسٹیوز کی بہت ہو جاتی ہے وہ بعض وقت اپنی سٹرنگز کی وجہ سے میڈگل سائنس کو ڈیفیٹ کر جاتا یہ تو علم کی وجہ سے اس کے اندر تبدیل ہی آتی ہے کہ اس میں برداشت بہت بڑھ جاتی ہے اس کا تھریشول پوائنٹ عام آدمی کی نسبت کافی ریزد ہوتا ہے وہ لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ غیر فطری زندگی گزارے تو جو آب و ہوا ہے ماحول ہے وہ سب اس پر اثر انداز ہوتے ہیں بھوک پیاس سب اس پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں لیکن بات صرف برداشت کی ہے دوسرا فقیر آدمی جس بارے میں بہت محتاط ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میری زبان سے افن نکلے کہ یہ ناشکر گزاری ہو جائے گی تو جلتے ہوئی آگ میں اس کو آپ اٹھا کے پھینک دیجئے وہ خاموشی سے جل مرے گا بغیر کوئی آواز نکالے اس لئے کہ ہائے کہنا اس کے نظریک ناشکر گزاری ہے کہ رب کا گلا ہے رب کا شکوا ہے وہ یہ کام نہیں کرتا کبھی انہوں نے فرزر پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ سے محبت تو کرتا ہے لیکن خلق خدا کے سامنے اس محبت کا دعوی یا اظہار نہیں کرتا تو کیا وہ محبت کی آزمائش سے بچ جائے گا یا اسے ہر حال میں ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا یہ ٹیسٹ اس بات کا نہیں آتا کہ مخلوق کو کتنا پتا ہے کہ وہ فلا آدمی اپنے رب سے محبت کر رہا ہے اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک علیہ اکرام کے نزدیک نیگٹیف پہلو ہو جائے گا کہ کہ کسی شخص شخص کے بارے میں لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے یا لوگوں کو یہ دکھا دیں کہ میں اللہ سے بہت پیار کرتا ہوں نیگٹیف اللہ 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 اسی شکر گزاری کے برکت سے اس ایک سوال ہے کہ کیا شیخ اپنے کسی مریض کو سر عطا کرنے سے پہلے بطور آزمائش کسی خلاف شریعت یا غیر منطقی کام کرنے کا حکم دے سکتے ہیں اس میں بنیازی طور پر تین چیزیں ہمیں یاد رکھ نہیں کوئی بھی شخص شیخ کے مقام پر پہنچا ہی اس لیے ہے کہ وہ شریعت کو فالو کرتا ہے سنت کو فالو کرتا ہے اس کے بغیر بغیر قرآن کو فالو کیے بغیر سنت کو فالو کیے کوئی شخص ولایت کی خجبو بھی نہیں سنگ سکتا تو پہنچے گا اس مقام پر اسی وقت جب وہ شریعت اور سنت کا پابند ہوگا تو جو شخص خود شریعت کا پابند ہے سنت کا پابند ہے وہ غیر شرعی کام کا حکم کیسے دے بنیادی چیز یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ لوجیکل اور اللوجیکل یہ دونوں میرے نزدیک ریلیٹیو ٹرامز ہیں جو چیز میرے علم کے آیاتے میں آ جاتی ہے تو میں اسے پرسکتا ہوں کہ یہ لوجیکل ہے یا نہیں ہے کسی چیز کو یہ جاننے کے لیے کہ یہ لوجیکل ہے اس کی یارڈ سٹک میرے پاس ہونا بڑا ضروری ہے اور میرے پاس یارڈ سٹک جو ہے وہ میرا حاصل کردہ علم ہے جو بہر طور محدود ہے تو میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میرے نظری کی لوجیکل لفظ لوجیکل یہ ریلیٹیف ٹرام ہے یہ ڈاریک ریلیشنشپ رکھتی ہے میرے پاس آویل آویلیبل علم کے ساتھ میں اسی یارڈ سٹک پر نہ پھوں گا لوجیکل ہے یہ لوجیکل لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے صاحب جن کے پاس مجھ سے دگنا علم ہے ان کے یارڈ سٹک پر وہ چیز لوجیکل ہو رہی ہو جس کو میں اللوجیکل کہہ رہا ہوں تو لوجیک کا معاملہ اور ہے وہ فکس نہیں ہے وہ ڈاریکلی پروپورشنیٹ ہے اس علم کے ساتھ جو مجھے حاصل ہے یا میری اقل اقل بھی میری محدود ہے لیکن شریعت ایسی چیز ہے جو عزل سے عبد تک کی فکس ہے اس میں کہیں کوئی تبدیل نہیں آئی اس میں چیز نہیں ہو سکتی اس پر ہم پرک سکتے ہیں کوئی بھی پرک لے گا اس بات کو ایک بات تو یہ گراؤنڈ ہے اس کی ہاں ایک کام ہو سکتا ہے کہ اگر مجھے کہیں یہ شک ہو اپنے کسی جو شیخ ہیں انہیں اگر شک ہو کسی مریض کے بارے میں کہ یہ ابھی شاید علم میں اتنا پختہ نہیں ہوا ہے ابھی اس کا نفس اس کو اور کم کر جائے گا نفسانی خاش تو میرے مرشد مجھے پرکنے کے لیے کوئی غیر شرعی کام کہہ رہے اور وہ کہتے وقت بھی بڑے غور سے میرے فیس کو دیکھ رہے ہوں گے اور جب میں سن چکا ہوں گا تو بھی میرے فیس کو دیکھ رہے ہوں گے وہ اصل میں ریڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے اگر میں میں ابھی کچھا ہوں تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں کر لوں گا تو اسی وقت روک دیں گے یہ مت کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ تم کی سر تک پختہ ہوئے ہو فرم منع کر دیں گے ملے تو میری نائس سر تربیت شروع ہو جائے گی اور اگر میں نے ان سے کہا کہ آپ کا حکم ہے لیکن بات یہ شریعت کے خلاف ہو جائے گی تو بڑے خوش ہوں گے اس بات پہ ادربائیز کوئی شیخ اپنے مریض کو شرح کے خلاف کوئی کام کرنے کا حکم کبھی نہیں لے گا سجا 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 بات یہ ہے کہ میں کسی بھی آدمی کی کہی ہوئی بات پر کوئی کومنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا اس لیے کہ میرا ایک پختہ ایمان ورنہ تصوف کا ان سے کیا باستہ ہے تصوف تو پیورلی ایسی چیز ہے جو آپ کو ٹرین کرتی ہے کہ شریعت پر عمل کریں آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کریں بڑا سامنی کی بات ہے اس کو فیصلہ آدمی خود کر لیں لیکن میں ذاتی طور پر نہیں کہہ پاؤں گا کیونکہ اپنے سے بڑے کسی آدمی کی بات کو میں رد نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالی ان کے باقی سوالات کے جواب نیکس سنڈے پر شرط زندگی دیں گے اسلام علیکم